اپیسوڈ کی شروعات میں ہم ایک ویسٹون کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں زیانگ کو دکھایا جاتا ہے جسے زیانگ واسلگار کو اپنی طرف بلاتی ہے پھر زیانگ زیانگ پر اسے ایسی لیس پر بلانے کے لیے بہت زیادہ غصہ کرتا ہے جس پر زیانگ اسے سوری کہتی ہے پھر زیانگ کو آرڈر کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن زیانگ بہت ہیدان ہوتا ہے کہ صرف ہم دونوں ہی یہاں پر ہیں زیانگ سے بتاتی ہے کہ چین کو کوئی کام تھا اس لیے وہ یہاں پر نہیں آسکا زیانگ کو فلاور گفت کرتی ہے جس پر زیانگ کا ریاکشن دیکھنے والا ہوتا ہے اور پھر جب دونوں وہاں سے کر جا رہے ہوتے ہیں تب زیانگ باتیں کرنے لگتی ہے اور زیانگ اپنی طرف زیانگ کا اتنا اچھا بھی ہے دیکھ کا سوچ میں پڑ جاتا ہے یہ سچ میں مجھ سے پیار تو نہیں کرنے لگا پھر ہم سومن کو دیکھتے ہیں جو کی سکیٹ پر جانے کے پریکٹس کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر لین آتا ہے جو اسے سکیٹنگ کر کر دکھاتا ہے جس سے سومن بہت زیادہ امپریس ہوتی ہے اور پھر لین اسے سکانے لگتا ہے تب ہی کواب میں ہری زیانگ کے مسئلن کو آتے ہیں جس پر سومن وہاں سے چلی جاتا ہے لین بھی زیانگ کے پاس جاتا ہے پھر لین اور زیانگ ملتے ہیں تو لین زیانگ اسے بلانے کی وجہ پوچھتا ہے زیانگ اسے زیانگ کے بھیو کے بارے میں بتاتا ہے تو لین اسے زیانگ کے من کی بات جاننے کے لئے کچھ ٹرکس بتا کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہم زیانگ کو زیانگ کے روم کے باہر روم سے آواز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ آواز کرتا ہے ہول کی طرف تر چلا جاتا ہے روم کی آواز سنن کر چین اور زیانگ کے روم سے باہر آ جاتے ہیں اور زیانگ کو دونے لگتے ہیں زیانگ کو روم بن کرنے کے لئے کہتی ہے لیکن زیانگ زوکی کی بہت نہیں مادہ فی زوکی چین کو اس کے روح میں بھیج کر خود کچھل میں چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر دور کا کب زیانگ کو دیتی ہے اسے لے کر زیانگ بہت ہی زیادہ شوق ہوتا اور اپنے روح میں چلا جاتا ہے ایک سین میں ہم لن کو سومن کے گھر کے باہر دیکھتے ہیں اس کی بلی وہاں پر چلی کی ہوتی ہے لیکن اسے دیکھ کر سومن اسے چور سمجھتی ہے اس کے اوپر پیپر سپریک کر دیتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لن ہے جسے وہ اندر بٹھا کر خود آئی ڈرپس لینے چلی جاتی ہے سومن کا کیٹ میں انٹرسٹ دیکھ کر لن بہت زیادہ خوش ہوتا ہے پھر وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں پھر سومن میڈیسن دیتی ہے جسے لے کر وہ اپنے گھر آ جاتا ہے اور پھر سومن اور خود کی سمیلیارٹی ملا کر خوش ہونے لگتا ہے پھر سومن ہم زیانگ کو میرر کے آگے کھڑا دیکھتے ہیں جو کی سوکی سے لائک کرنے کی بات کو لے کر بات کرنے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمار کٹھی نہیں کر پا تھا پھر اسے چینل بتاتا ہے کہ سومن تو صبح ہی سکول کے لیے چلی گئی ہے پھر سین سکول میں ٹیچرز کی میٹنگ کے اوپر شفٹ ہوتا ہے جہاں پر وہ ایک بچے کے سکول کر دیکھ کر اسے ایڈ سے پاسٹ گریڈ میں ٹرانسفر کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس بات پر زوکی کو بھی اگری ہونا پڑتا ہے دیکھیں جب زوکی اس بچے کو منانے جاتی ہے کہ ہم تمہیں پسٹ گریڈ میں شفٹ کر دے گے تو وہ بچہ صاف صاف زوکی کو منہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے نیک سین میں ہم لن کو ایک بلی کے پاس دیکھتے ہیں جسے کی زیان کا امیسی آتا ہے دوسری طرح ہم زیان کو دیکھتے ہیں جو کی بیمار ہونے کا ڈراما کر رہا ہوتا ہے اور ان کے آنے کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے جب بھی وہ دیکھتا ہے کہ دور پوپل ہوئی ہے تو میں اٹھ کر پوپل کے پاس جاتا ہے کہنے لگتا ہے کہ میں بہت ہی زیان کا بیمار ہوں لیکن جب وہ زوکی کو دیکھتا ہے تو میں بہت ہی شوق ہو جاتا ہے لیکن زوکی اسے ایسے بیمار دیکھ کر کیری کر کر نیچے لے جائے اپنے لیے اتنی کیا دیکھ کر زیان بہت ہی زیان ہی ران ہو جاتا ہے تو انہیں وہاں نیچے لین مل جاتا ہے زوکی زیان کو اپنے ساتھ گاری میں لے جاتا ہے اور اسے وہاں جا کر دراما بند کرنے کے لئے کہتا ہے کہ اسے بولتا ہے کہ تمہاری ان حرکتوں سے زوکی پاگر بن سکتی ہے میں نہیں پھر زیانگ لینگ کو زوکی کے بحیب کے بارے میں بتانے لگتا ہے جس پر لینگ اسے زوکی کو اگنور کرنے کی صلاح دیتا ہے گھر جا کر زیانگ ایسا ہی کرتا ہے وہ زوکی کو اگنور کرنے لگتا ہے چاری زوکی اسے کلاس کھینے اور رول بتانے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کی ایک بھی بات نہیں ماندہ جس پر زوکی بہت ہی غصہ ہوتی اور گھر بدلنے کے بارے میں سوچتی ہے پھر وہ سومن کی یہ بات سوچنے لگتی ہے کہ اگر نے گھر بدلا تو سارا خرچہ اسے ہی دینا پڑے گا سومن اس کا کوئی بیٹنٹ نہیں دے گی یہ بات سوچ کر زوکی بیچاری اپنا سارا ہی غصہ پی جاتی ہے اور فرم سے کام پہ لگ جاتی ہے پھر ہم زیانگ کو سکول میں پیانا پلے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کانوں کی ریکوڈنگ کی ہوتی ہے جس سے دیکھ کر بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں پھر وہ ایسا بھی مل کر سوڈیو کو دیکھنے لگتے ہیں زیانگ ویوال پر اپنی پرانے پک دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اپنے پرانے زیادہ میں کو جاتا ہے اس سمیں کو زیادہ کرنے لگتا ہے جب اسے سی ایو پہلی وار یہاں پر لے کر آیا تھا اور اس نے اپنے پہلے کانے کی ریکوڈنگ بھی یہاں سے کی تھی یا یا سبھی سوچی رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس سٹوڈیو کا مالک آتا ہے جو زیانگ کا بہت اچھا دوست ہوتا ہے دونوں ہی باتیں کرنے لگتے ہیں کیسے زیانگ آیا تھا اس نے اپنے جورنی سٹارٹ کری تھی ان دونوں کی انہیں باتوں کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پہ ختم ہوتا ہے